اتنی ڈینسٹی ہے یعنی وہ پانی اتنا کھارا ہے اتنا نمکین ہے کہ اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ تہریں گے آپ ڈوبیں گے نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے فا اندر آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو وارننگ دیجئے ان چار پانچ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے کا پورا مشن بیان کر دیا کہ اب آپ کے اوپر وہ رسپونسیبیلٹی ہے وہ ذمہ داری ہے جو آپ نے نبھانی ہے پوری دنیا کی پوری کائنات کی ہدایت جو وہ آپ کے ذمہ ہے آپ کو نبی بنایا گیا ہے آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے انسانیت تک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتل العالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمنوا احدكم حتی اکونا احبا الیہی من والده وولده والناس اجمعین ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے اوپر گفتگو کر رہے تھے پچھلی قسطوں میں اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں پچھلی قسط میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرہ میں تو اس کے بارے میں کتاب مقدس یا اہد قدیم جو یہودیوں کے صحیفے ہیں اور اس میں ذکر ہے آئیزایہ کی کتاب ہے باب نمبر انتیس اور آیت نمبر بارہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ پڑھو وہ کہے گا میں نہیں پڑھ سکتا میں نہیں پڑھ سکتا یہی الفاظ یہودیوں کے صحیفے میں موجود ہیں یہ اشارہ ایک آنے والے واقعے کی طرف ہو رہا ہے اور اشیعہ جو ایک نبی تھے بنو اسرائیل کے نبی تھے وہ تقریباً آٹھویں صدی یا نوی صدی قبل مسیح میں حیات تھے آٹھویں یا نوی صدی قبل مسیح میں حیات تھے گویا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً تیرہ سو سال قبل اور یہ کتاب اسی دور میں لکھی گئی یا اسی دور میں منتقل کی گئی آنے والے یہودیوں تک اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اشیعہ کی کتاب سے یہ آیت موجود ہے جو سب سے قدیم صحیفہ اس کتاب کا آج دنیا میں موجود ہے اس کی تاریخ لگ بھگ پہلی صدی قبل مسیح یا پہلی صدی عیسوی کی درمیان ہے یہ دو صدی ہیں جو وہ صحیفہ ہے چمڑے پہ لکھا ہوا آج یوروشیلم میوزیم میں موجود ہے جو ایک غار میں ملا مرتبان نے پڑا ہوا ہے اور ان صحیفوں کا نام ہے باہر المیت سے ملنے والے صحیفے باہر المیت جو ہے وہ ایک سمندر ہے یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے فلسطین کے علاقے میں جو آج بھی موجود ہے یہاں پر یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا عذاب نازل کیا کسی قوم پر اور پوری کی پوری قوم پلٹ دی گئی اور اس پانی میں اتنی ڈنسٹی ہے یعنی وہ پانی اتنا کھارا ہے اتنا نمکین ہے کہ اگر آپ اس میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ تیریں گے آپ ڈوبیں گے نہیں یہ تجربہ میں نے خود بھی کیا ہے میں گیا تھا اردن والی سائیڈ جو اردن کی طرف سائیڈ ہے باہر المیت کی ایک طرف تو جو ہے وہ فلسطین کو ٹچ کرتی ہے دوسری طرف جو ہے وہ اردن کا علاقہ لگتا ہے باہر المیت کے ساتھ تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اس میں اگر آپ چھلانگ لگائیں گے تو آپ ڈوبیں گے نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پانی میں چھلانگ انسان لگائے اور ڈوبیں نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہیں تو میں نے ڈرتے ڈرتے جب وہاں پہنچا تو میں نے چھلانگ لگائی پانی میں اور یقین جانی ہے کہ میں اسے لیٹ گیا اور میں ڈوب نہیں رہا تھا میں اس کے اوپر تیر رہا تھا تو کہا یہ جاتا ہے ہمیں جو واقعات پہنچے ہیں اس علاقے کے بارے میں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی قوم کو دوا کیا تھا تو اس وجہ سے یہاں پر آپ کو اس سمندر میں اس بہر میں کوئی زندگی نہیں ملے گی یعنی پانی اتنا نمکین ہے اس قدر نمکین ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں کو لگے گا تو آپ کی آنکھیں جلنا شروع ہو جائیں گے بہت خطرناک پانی ہے پینے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا سمندر کا پانی تو اب ویسے بھی نہیں پیسکتے لیکن اس جگہ جو پانی ہے وہ بہت زیادہ نمکین ہے مچھلی پرندہ وہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا تو بحر المیت کے قریب کچھ غار تھے جہاں پر پرانے یہودیوں نے کچھ صحیفے لکھ کے چھپائے ہوئے تھے اس دور میں جب ان کی روم کے ساتھ جنگ چل رہی تھی روم کے ساتھ کچھ یہودی جو تھے وہ جنگ کر رہے تھے تو اس دور میں اپنے صحیفے انہوں نے لکھ کے چھپا دیئے غاروں میں تو وہ انیس سو چالیس کی دہائی میں کچھ چرواہے تھے ان کو اتفاقن مل گئے تو ان کا نام رکھا گیا ڈیٹسی سکرولز بحر المیت کے صحیفے ان صحیفوں میں ایک سکرول تھی یا ایک صحیفہ تھا آئیزایہ کی کتاب کا اشیعہ کی کتاب کا اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشنگوئیاں ہیں وہ سب کی سب موجود ہیں عبرانی زبان میں لکھی ہوئی ہیں اور قدیم ترین عبرانی زبان ہے جو پہلے میں نہیں پہلی قسط میں ایک پیشنگوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کا ذکر کیا تھا اسی کتاب میں سے اشیعہ کی کتاب میں سے یا آئیزایہ کی کتاب میں سے باب نمبر بیالیس جو تقریباً سارے کا سارا باب ہے وہ ایک ہی شخص کے بارے میں پیشنگوئی کر رہا ہے جو عرب کے علاقے سے ایک نبی آنے والا ہے جو نیا قانون لے کے آئے گا جو بود پرستوں کو شرم سار کرے گا جو دنیا میں قانون اور انصاف کا دور لائے گا اور جو اللہ کا چنہ ہوا ہوگا اللہ کا محبوب ہوگا اور وہ گلیوں اور بازاروں میں چیخنے چلانے والا نہیں ہوگا وہ کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کو جو تاریکی کے جیل خانے ان سے نکال کے زندگی کی روشنی کی طرف لائے گا جس کے بارے میں قرآن میں آیات بھی ہیں کہ اللہ جو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لانے والا ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے اس کتاب میں اور آیت نمبر گیارہ میں باب نمبر بیالیس کی آیت نمبر گیارہ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس شخص کا تعلق قیدار قیدار کے جو قسمیں ہیں ان سے ہوگا قیدار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے اور کچھ انصاب کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب ہے وہ قیدار تک بھی جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ پیشنگوئی جو ہے باب نمبر بیالیس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس صحیفے میں جس کا میں نے ذکر کیا جو ابھی یروشلہ میزیم میں ہے جو تقریباً پہلی صدی قبل مسیح یا پہلی صدی عیسوی کے دوران لکھا گیا تھا یہ صحیفہ اب یہ کیسے پتا چلا انہوں نے اس کی کاربن ڈیٹنگ کی کاربن ڈیٹنگ یہ ہے کہ کچھ ٹکڑا لے کے اس کو مشینز میں ڈالا جاتا ہے میں آپ کو سمپل طریقہ سمجھا رہا ہوں اور سائنسی طریقے سے اس کی ڈیٹ ڈسکور کی جاتی ہے پھر ایک اسٹیمیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ اس دوران اس دور میں لکھا گیا تھا تو وہ آپ کو دو تین صدیاں دے دیتے ہیں کہ ان دو تین صدیوں کے دوران اس صحیفہ کو لکھا گیا تو ان دو صدیوں کے درمیان پہلی صدی قبل مسیح یا پہلی صدی عیسوی کے دوران یہ صحیفہ لکھا گیا تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے اور اس میں ذکر ہے اور یہ آئیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسی کتاب میں سے آئیزایہ کی کتاب میں سے باب نمبر 29 آئیت نمبر 12 جو آج بھی یہودیوں کے صحیفوں میں موجود ہے وہاں پر یہ اشارہ ہے کہ جب کتاب ایک ایسے شخص کو دی جائے گی جو امی ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اور اس کو کہا جائے گا کہ پڑھو وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا اور یہی گارِ حرامِ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا اکرہ پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئن میں پڑھنا نہیں جانتا تین دفعہ حکم ہوا اور تین دفعہ یہی جواب ملا ما انا بقارئن اور پھر پانچ آیات سورة العلق کی سورة نمبر 96 جو قرآن کی سورت ہے اس کی پہلی پانچ آیات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل کی گئی اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت شاکنگ ایونٹ تھا حیران کن دہلا دینے والا ان کو دہشت زدہ کر دینے والا کہ اچانک وہ بیٹھیں وہ پینتیس سال کی عمر میں میں نے یہ آپ کو بتایا وہ تنہائی پسند ہو گئے تھے اور ایک شخص ممودار ہوا اور اس نے یہ کہا اور یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی حالت میں وہ واپس مکہ کی طرف جو ہے وہ گئے اور اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی آغوش میں آکے انہوں نے یہ الفاظ کہے زم ملونی زم ملونی لقد خشیتو علا نفسی مجھے دھانپ لو مجھے دھانپ لو کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ ڈر ہے لقد خشیتو علا نفسی مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر ہے کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ کچھ عجیب سے واقعہ تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنے کے بجائے تانہ زنی کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کو یہ احساس نہیں دلایا دلایا کہ آپ پاگل ہو رہے ہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یعنی آپ کے ذہن کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا جو پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا اس طرح کی باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دل توڑنے والی نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کو حمد دلائی بخاری کی حدیث جہاں پر یہ واقعہ درج ہے امام بخاری نے حضرت عائشہ صحیح حدیث جہاں وہ روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی یوں وحی شروع ہوئی اور یہ کتاب الوحی میں پہلی حدیثوں میں سے ہے سحیح البخاری کو جاوہ کھولیں گے تو سب سے پہلی کتاب جاوہ کتاب الوحی ہے اور ایک باب ہے کہ وحی کس طرح شروع ہوئی اس میں یہ حدیث موجود ہے جہاں پر حضرت عائشہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا گارِ حرامے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق لگا اور وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے اور حضرت خدیجہ نے آگے سے یہ جواب دیا حضرت خدیجہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنے خاوند اپنے شہر کو جو ہے سکون دلانے کے لیے ان کو یاد دلایا وَاللہِ کَلَّا وَاللہِ لَا لَا يُخْزِكَ اللَّهُ عَبَدَا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیوں؟ آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں آپ مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ اپنے جو مہمان ہیں ان کی تقریم کرنے والے ہیں آپ ان لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں جو بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو یہ ساری کولٹیز آپ میں موجود ہیں آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے آپ کو نقصان ہو تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے شہر کو یہ باتیں دلارہی ہیں یاد دلارہی ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے شہروں کو ٹوکتی رہتی ہیں جب کوئی مشکل لے کے وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو تانے دیتی ہیں یا ان کو انہیں اچھا احساس دلانے کے بجائے ان کو یہ یاد دلاتی ہیں کہ تم نے اس دن یہ غلطی کی تھی تم نے اس دن یہ برائی کی تھی تم نے یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا اس وقت سے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا ان کو سارج یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ اچھائی بھی کی تھی یہ اچھائی بھی کی تھی یہ کام بھی کیا تھا یہ نیکی بھی کی تھی اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس مسئیبت سے یا اس مشکل وقت سے نکال دیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے اسلام میں اور جو اللہ کے نبی کی محبت تھی ان کے لیے وہ اسی وجہ سے تھی کہ وہ اس قسم کی عورت تھی اس قسم کی خاتون تھی رضی اللہ عنہ اور انہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں اس دین کے لیے بلکہ ان کی وفات بھی اسی لیے ہوئی کہ جب ان کو مکہ کے شہر سے باہر نکال دیا گیا ان کے شہر کے ساتھ تین سال انہوں نے شعب ابی طالب میں گزارے جہاں بھوک اور افلاس کا دور تھا اور اسی دور کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی اور ان کی وفات ہوئی عام الحزن میں نبوت کے دسویں سال میں جس کا ذکر انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں آئے گا تو حضرت خدیجہ ایک اکل مند باشعور اور محبت کرنی والی بیوی تھی انہوں نے اپنے شہر کو تسلی دینے کے بعد ایک عالم سے رابطہ کیا جو عالم ان کا رشتدار بھی تھا اس عالم کا نام تھا ورقہ بن نوفل جو یہودیوں اور نصرانیوں کے صحیفے پڑ چکا تھا اور وہ بد پرست نہیں تھا اور وہ یہودی کتابوں سے اور نصرانی کتابوں سے یا مسیح کتابوں سے واقف تھا تو یقیناً جو پیشنگوئیاں ان کتابوں میں تھی ان سے بھی واقف تھا تو جب ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا حضرت خدیجہ لے کر ان کو گئیں تو حضرت خدیجہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ میرے بھتیجے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوئے آپ مجھے بتائیے میں کوشش کروں گا کہ اس کی کوئی تشریح یا اس کی کوئی تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں یا اس کی کوئی مطلب آپ کو بتاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حیرہ میں جو واقعہ ہوا اقراب اسم ربک اللہ دی خلق جو آیات ان کو دی گئیں اور جو فرشتے نے کہا پڑھئے اور میں نے کہا میں نہیں جانتا پڑھنا اور پھر یہ پانچ جو سٹیٹمنٹس ہیں جو پانچ سینٹنسز ہیں جو پانچ جملے ہیں وہ میرے سامنے پیش کر دئیے گئے تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے تاریخی الفاظ ادا کیے انہوں نے کہا حاضن ناموس اللذی نزل اللہ علی موسیٰ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آئی تھی یہ آیا تھا اب ناموس کا جو لفظ ہے اس حدیث میں ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے اور اس کی اصل جو ہے وہ ینانی زبان میں ناموس جو لفظ ہے وہ گریک لفظ ناموس کی ناموس کی arabائزڈ فارم ہے یعنی جب عربی زبان میں ینانی لفظ ناموس کو ڈھال دیا جائے تو وہ ناموس بن گیا تو ورقہ نے یہ لفظ استعمال کیا اب اس لفظ کا مطلب نہ حضرت آئیشہ کو پتا تھا نہ اس وقت جن لوگوں نے سنا ان کو پتا تھا لیکن یہ بیان ہوا اور تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ ناموس جو ہے وہ اس کی ٹرانزلیشن ینانی زبان اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے روح سپیرٹ اور یقیناً ورقہ کا مطلب یہی تھا کہ یہ فرشتہ ہے روح القدس جس کا ذکر قرآن میں آیا جبرائیل علیہ السلام یہ وہی فرشتہ ہے یہ وہی روح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی مطلب یہ وہی فرشتہ ہے جو وحی لے کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا یہ وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور یہ انہوں نے کیوں کہا یہ اسی لئے کہا کہ وہ یہ واقعہ پڑ چکے تھے کتابِ اشیاء میں کہ یہ ہوگا کہ جب کتاب ایک ایسے شخص کو دی جائے گی جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور اس کو کہا جائے گا پڑھو اور وہ کہے گا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس کی بنیاد پر ورقہ بن نوفل نے فوراں پہچان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ نبی ہیں یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں پچھلے صحیفوں میں پیشنگوئی ہو چکی ہے تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ وحی ہے یہ نبوت کا اعلان ہے اور ورقہ ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ وہ شخص ہیں جس کے اوپر وہی وحی نازل ہوئی ہے جو موسیٰ کے اوپر ہوئی تھی تو پھر ورقہ نے کہا یا لیتنی ان اکھون حی ان اذ یخرجک اذ یخرجک قومک میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ کاش میں اس دن زندہ ہوں کاش کہ اللہ مجھے زندگی دے کہ جب آپ کے لوگ آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے اور میں آپ کی مدد کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے وہ حیرت زدہ ہوئے کہ ایک تو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوئے اب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے شہر سے نکال دیا جائے گا کیوں نکال دیا جائے گا مجھ سے تو اس شہر کے لوگ راضی ہیں وہ میں نے آپ کو حجرِ اسود کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ قریشی سردار آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ حجرِ اسود کو دیوار میں لگانا کعبے کی دیوار میں لگانے کی جو سعادت ہے وہ تمام کے تمام سردار اپنے لیے چاہتے تھے تو اس وجہ سے قریشیوں میں جنگ ہونے والی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب جو شخص یعنی کعبے میں داخل ہوگا کعبے کی ہاتھیں میں داخل ہوگا مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی ہمارا حکم ہوگا وہی فیصلہ کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو تمام سرداروں نے کہا ہم ان سے راضی ہیں یہ بندہ ایک فیر آدمی ہے ایک منصف آدمی ہے ہم اس سے راضی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا تو وہ حیران ہوئے کہ مجھے کیوں نکال دیا جائے گا میں نے کیا ایسا کام کیا ہے تو پھر ورقہ نے بتایا ہے کہ جو شخص جو نبی یہ پیغام لے کے آیا جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے لوگ اس کے دشمن ہوگے اس کے لوگ اس کے دشمن ہوگے اور اس کو نکال دیا جائے گا تو ورقہ بن نوفل نے یہ خبر دے دی اور اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد ورقہ بن نوفل وفات پا گئے اور علماء کے یہ قول ہے کہ ورقہ بن نوفل پہلے مسلمان تھے ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ پہلے مسلمان تھے انہوں نے اسلام اس وقت قبول کیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اسلام کی تبلیغ بھی شروع نہیں کی تھی اس سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل پہ اللہ کا فضل ہوا اللہ نے ان کو علم دیا تھا اس علم کی وجہ سے ورقہ بن نوفل نے ان کو پہچان لیا اور ایمان لے آیا یہ ایمان اللہ نہیں ہے نا میں اللہ سے التجا کرتا ہوں میری خواہش ہے کہ میں اس دن زندہ ہوں جب آپ کے لوگ آپ کو نکال دیں گے کیوں نکال دیں گے کیونکہ آپ نبی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد میں ورقہ بن نوفل کو اللہ کے نبی کو دکھایا گیا خواب میں کہ ورقہ نے سفید کپڑے پہنے ہیں اور وہ خوشحالی کی حالت میں اس سے ثابت ہوا کہ ورقہ بن نوفل جنت ہی تھے اسلام کے اعلان سے پہلے ہی اسلام کی تبلیغ سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسی حالت میں وفات ہوئی تو اللہ نے ان کو بخش دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر اسلامی طریقے سے نمازیں پڑھے بغیر اسلامی طریقے سے روزے رکھے بغیر جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ایک حج ہے وہ کیے اللہ نے ان کو بخش دیا ایمان لانے پر جو ایمان انہوں نے لایا اللہ کے نبی پر اس کی ویعہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ورقہ بن نوفل کو بخش دیا اب ظاہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شوق تھا کہ بھئی اب مجھے میرے لوگ نکالنے والے ہیں اور یہ جو شخص میرے پاس غار میں آیا یہ فرشتہ تھا اور میں اللہ کے نبی ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشم کشم میں مبتلا ہو گئے اور کچھ دنوں کے لیے وحی جو ہے وہ رک گئی اور اس میں مقصد جائی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پختہ کر دیں ان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ وحی جو ہے یہ کوئی گمان نہیں تھا یہ کوئی وہم نہیں تھا یہ حقیقت تھی اور آپ مان جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کشم کش کی حالت میں وہ سوچتے رہتے تھے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہو رہا جو میں نہیں چاہتا میرے ساتھ ہو اللہ کے نبی کو شاعروں سے بہت نفرت تھی اور مجنون لوگوں سے بہت نفرت تھی تو وہ سوچتے کہ اللہ نہ کرے کہ میں اپنا ذہن کھو بیٹھوں یا میں کوئی شاعر بن جاؤں تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑ کی طرف جاتے کہ میں اپنے آپ کو پھینک دوں پہاڑ سے اس سے پہلے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ لوگ مجھ پر ہسیں اور جب وہ جاتے پہاڑ کی طرف رہیق المختوم میں الرہیق المختوم جو شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے جو سیرت کی ایک ماہ ناس کتاب ہے اس میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ جب وہ پہاڑ کی طرف جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوتا جبرائیل علیہ السلام افق پر ظاہر ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اے محمد آپ رسول اللہ ہیں آپ اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں آپ رسول ہیں سمت کے تو اللہ کے نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ وسلم کو افق پر دیکھتے اور جہاں بھی مڑتے تو وہ جبرائیل کو ایک کرسی پر بیٹھا ہوا پاتے اور پورے کا پورا افق جبرائیل کی جسم سے بھر جاتا یعنی ان کا جسم اتنا بڑا ہوتا کہ آسمان چپ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے تو وہ واپس مڑ جاتے تو کچھ دن یہ کشمکش چلتی رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں رہے اور پھر اگلی وحی نازل ہوئی جس میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب آپ اٹھیں یا ایوہ المدثر کم فاندر وربک فکبر وثیابک فطاہر ورجز فہجر ولا تمنن تستقصر ولربک فصبر اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے ہیں نا کملی والا کالی کملی والا وہ کیوں کہتے ہیں کالی چادر والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہماری اردو زبان میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کی جاتے ہیں کالی کملی والے یعنی کالی چادر والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جو ہے ایک ریفرنس جو ہے ان کے بارے میں قرآن میں یا ایوہ المدتر اے اپنے آپ کو ڈھانپنے والے کم کھڑے ہو جاؤ اب کھڑے ہو جاؤ چالیس سال کی عمر میں کھڑے ہو جاؤ چالیس سال کی عمر میں آکے انسان تنہائی پسند ہوتا ہے وہ ہم جس کو کہتے ہیں میڈ لائف کرائیسز کا شکار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں ایک فام خریدوں ریٹائرمنٹ کی لائف گزارنا شروع کر دوں یا اس طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے ابھی جس عمر سے میں گزر رہا ہوں میرا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ میں کہیں کنارہ کش ہو جاؤں کتابیں پڑھوں اور کتابیں لکھوں اور زیادہ لوگوں کے جو مجمع ہیں ان میں نہ جاؤں ویسے بھی آج کل کرونا ہے مجمع سے بچنا چاہیے تو میڈ لائف میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ جس طرح وہ بیس سال کا بچہ ہوتا ہے یا جوان ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ وہ ہر جگہ جائے ہر کام کرے ہر مجمع میں جو ہے اس کو جو ہے کوئی حصہ ملے وہ سوچ ختم ہو جاتی ہے چالیس سال کی عمر میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے وہ مچور ہو جاتا ہے وہ لائف کو اور طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ زیادہ حقیقت پسند ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقینا یہی کیفیت تھی اس دور میں اور ان کے اوپر سب سے بڑی رسپونسیبیلیٹی ڈال دی گئے اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ مجمعوں سے دور مت جائیں تنہائی پسندی جو آپ کے دل میں ڈال دی گئی تھی چار پانچ سال کے لیے اب اس کو ترک کیجئے اور کم فاندر اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو جو ہے یہ وارننگ دیجئے انذار کا مطلب یہ یہ ہے کہ وان کیجئے اب لوگوں کو لوگوں کو پتا دیجئے کہ جو زندگیاں وہ گزار رہے تھے وہ باطل پر مبنی ہیں بد پرستی جو ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے بولی رب بھی کف اسبر آخر میں یہ کہا گیا کہ پھر سبر بھی کرنا ہے پہلے آپ کھڑے ہو جائیے پھر وان کیجئے پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے ورب بک فکبر اپنے رب کی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑوں کو صاف کیجئے یعنی صفائی کو اختیار کیجئے اور اپنے اعمال کو اتنا بڑھانا سمجھئے یعنی اپنے آپ کو جہے آجز سمجھیں اپنے آپ کو آجز سمجھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سبر کیجئے اب یہ اللہ نے سبر کا اعلان کیوں کر دیا سبر کی تم بھی کیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سبر کرنا ہے اب وہ اس لیے کہ ان چار پانچ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے کا پورا مشن بیان کر دیا اللہ اکبر اور یہ تھوڑی سی بریک کے بعد وہی دوبارہ نازل ہوئے اور سب سے پہلی وہی آپ سمجھئے جو پریکٹیکل نیچر کی وہ یہ ہے پہلے تو اعلان کیا کہ پڑھو اللہ کے نام پر پڑھو جس نے تمہیں بنایا پڑھنا شروع کر دو اب تمہارا پڑھائی کا دور شروع ہونے والا ہے قرآن نازل کر دیا تو پڑھائی کا دور شروع ہونے والا ہے سب سے پہلا حکم قرآن میں یہی نازل ہوا کہ پڑھو اور اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہوا کم اب کھڑے ہو جاؤ اب بیٹھنا نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تئیس سال کے لیے تئیس سال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں کیا اس وحی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی پلٹ گئی جس آرام کے شاید وہ خواہش مند ہوں وہ آرام ان سے لے لیا گیا اور حکم ہوا کہ اب آپ کے اوپر وہ رسپونسیبیلٹی ہے وہ ذمہ داری ہے جو آپ نے نبھانی ہے پوری دنیا کی پوری کائنات کی ہدایت جو ہے وہ آپ کے ذمہ ہے آپ کو نبی بنایا گیا ہے آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے انسانیت تک اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی اتنی بڑی ذمہ داری کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی اس ٹائم اور اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب صبر کرنا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ہونے والا ہے آپ کے صحابیوں کو قتل کیا جائے گا آپ کو دھکے دیے جائیں گے آپ کو مارا پیٹا جائے گا آپ کی بے عزتی کی جائے گی آپ پر تھوکا جائے گا آپ کا خون بھایا جائے گا آپ کے ساتھ جنگیں ہوں گی آپ کے خاندان کو زدہ کوب کیا جائے گا آپ کی اولاد کو تکلیف ہوگی آپ کو تکلیف ہوگی والی رب کا فصبر اب اپنے رب کے لیے اپنے رب کے لیے سبر کرنا اللہ اکبر یہ پیغام تھا پہلی چار پانچ آیات جو کچھ بریک کے بعد آئیں ان کے اوپر کچھ مزید گفتگو کریں گے ان آیات کے اوپر اگلی قسط میں اور امید ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ واقعات سن کے جان کر ان کے قریب آئیں گے ان سے محبت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے اگلی قسط تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ والحمدللہ رب العالمين